اسلام علیکم آج میں پاسٹا بنانے لگی تھی تو میں نے سوچھ آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرلوں اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ ٹیماٹر چاہیے جتنے زیادہ ٹیماٹر فریش یوز کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا لسن، گرین چیلی، دھنیا، اٹالین سیزنی اور یہ چکن سٹیم ہو رہا ہے ٹیماٹر، ہری مچے اور ہرا دھنیا کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں ہم نے اس کی پیوری بنا لی بلینڈ کر کے ایک دیکسی میں ہم آہل لیں گے اور اس میں یہ چاپ کیا اور لسن ڈال لیں گے اور اسے ہلکا سا پرائے کرنے گے گولڈن کے لیتے ہیں لسن ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اپنے یہ ٹیماٹر کی پیوری ڈال لیں گے جو ہم نے پریش بنای ہے یہ ٹیماٹروں کی ساس میں ہم نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ اپنے مکس میں شامل کریں اور اسے ابلنے کے لیے چھوڑ دیں یہ ٹیماٹروں کی ساس ابل رہی ہے اسے ہاف این آور سے فورٹی منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ ٹھک ہو جائے اس دوران ہم نے یہ جو چکن کو سٹینگ دیا تھا اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس چنگ کی طرح سے بنا لیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی اس کی یخنی بھی ہے اس کے ساتھ ساس ہماری کافی ٹھک ہو چکی ہے اور اس کا آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو چکن کے پیسز ہیں یہ شامل کر دیں گے اب یہ اس میں ہم تھوڑی سی اٹالین سیزننگ شامل کر دیں گے اور یہ کچھا آلیو آئل بھی ڈالیں گے ساس ہماری ریڈی ہے سٹوو بند کر کے اسے ڈھک دیتے ہیں پاسٹے کے لیے ہم نے پانی کو بال لیا اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے میں اس شیپ کا پاسٹہ بنا رہی ہوں آپ دوسری شیپ کا بھی پاسٹہ ٹرائی کر سکتے ہیں یا سبگیتی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں پیٹس کے اوپر دیئے گے تائن کے حساب سے اسے بال لیں پاسٹہ اوبل چکا ہے اب ہم اسے ڈرین کر لیتے ہیں اوبلے ہوئے پاسٹے میں ہم تھوڑی سی ساس کو مکس کر لیں گے سرف کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پلیٹ میں پاسٹہ نکالیں گے اگر آپ کو پسند ہو تو آلیف اس کے ٹاپ پر رکھیں ہم سرف کریں گے پاسٹہ ریڈی ہے ساس کے ساتھ مکس کریں اور انجائی کریں موسیقی موسیقی موسیقی